آج میں آپ کے لیے یونیک ایک دم نیا اور آسان طریقے کا بننے والا میتھی کا لچھے دا پراتھا لے کر آئی ہوں ایک دم مسالے دار بن کر تیار ہوتا ہے ایک بار آپ اس کو بنائیں گے تو ایسے پراتھا آپ بار پر بنانا پسند کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے گیو کا آٹھا لیا ہے جسے ہم ایک پراتھ میں نکال لیتے ہیں ہمیں اس کا ڈو تیار کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہو اس آٹھے کو گوت لیتے ہیں تھوڑا سوفٹ ڈوگ بنا کر ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے آٹھا گوت گیا ہے اسے ہم تھوڑا سا مل لیتے ہیں اور بس ایک دو ملیٹ کے لیے سائٹ سے ڈھک کر سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے میتھی لیے میتھی کو اچھے سے ہم نے دھو کر ساف کر لیا تھا اس کے پاس ہم نے میتھی کو سکھا لیا ہے اچھے سے سوکی ہوئی میتھی ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ابھی چکلہ لیتے ہیں گوتے ہوئے آٹھے میں سے ایک لوئی بنا لیے ہم نے جتنا بڑا پرانٹھا آپ کو بنانا ہے نورمل پرانٹھے کی طرح لوئی بنا لی سوکھے آٹھے میں ڈپ کرتے ہوئے اس کو ہم نے بیل لیا گول گول پتلا پتلا اچھے سے جیسے نورمل ہم روٹی پرانٹھے بیلتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے یہ پرانٹھا ہمارا بیل چکا ہے اب اس میں ہم ایک نائف لیتے ہیں اور بیچ میں سے بس ایک کٹ لگاتے ہیں ایک سائیڈ جیسے ہم بس ایک سائیڈ کٹ لگائیں گے اور تینوں سائیڈ بلکل نورمل رہے ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آئل لیا ہے آئل سے ہلکا سا گریز کر لیتے ہیں اسے اوپر سے چاروں طرف سے ہم گریز کر لیتے ہیں تو یہ ہم مسالے دپراتھا بھی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ برکتے ہوئے چاروں طرف ڈال دیں گے ہلکا ہلکا چاٹ مسالہ چاروں طرف اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کشمیری لال میچ پاوڑر لے رہی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تیکہ خانہ پسند نہیں ہے اگر آپ تیکہ خانہ پسند کرتے ہیں تو آپ نورمل لال میچ پاوڑر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑے ٹیسٹ کے لیے حریمچ ڈال رہی ہے کیونکہ تھوڑا سا تیکھا اور تھوڑا نورمل بھی رہی ہے یہ پراتھا تو ہم نے حریمچ ڈال لیا ہے اور یہ آپ کے اوپشنل رہتی ہے باریک کٹکی ہوئے دھنیا پتی ڈال دی ہے اچھے لگتی ہے اسے دھنیا پتی اور جو میتی ہم نے سکھا کے لیے بلکل صاف کر کے اس کی بڑے بڑے ڈنٹل ہٹا کے وہ میتی ہم چاروں طرف اس کے پھیلا دیتے ہیں اچھے سے چاروں طرف سے کور ہو جائے یہ بس اس کے کورنر سمالے رہ بھی جاتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اسے ہاتھوں سے ہی ہم ٹپ کر لیتے تاکہ یہ پراتھے میں تھوڑی چپک جائے اب اس کا ایک کورنر جہاں سے ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں سے اس کو اٹھاتے ہوئے رول کریں گے جیسے ہم نورمل رول بناتے ہیں اس طریقے کا ہم اس کا رول کریں گے اور دیکھیں کتنی اچھے ڈیزائن بھی بن کر آئے گی بہت ہی سمپل طریقے سے آپ اس پراتھے کو بنا سکتے ہیں کوئی بھی الگ سے سٹفنگ بنانی نہیں ہے کچھ نہیں نورمل پراتھے کی طرح آپ بنائیں اور سب اس پراتھے کو کھاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کون شیپ بنا لیا ہے اور کون شیپ کو آپ بنائیں گے ہم ایک لوئی تو سوکھا آٹا نیچے ہم نے چکلے پر رکھا اور اس کو پریس کر دیا اس کون کو اور اس طریقے کی ہماری یہ لوئی تیار ہو جاتی ہے تھوڑا اچھے سے پریس کیا سائٹ سے سیٹ کرتے ہوئے تاکہ ہم اس کو آسانی سے بیل سکے اب اسے ہم گول گول پیلیں گے دیکھا کتا اچھا سیمپل طریقہ ہے اس کے لچھے بنانے کا اس میں بہت سارے دھیڑ سارے لچھے بن جائیں گے جس سے بہت اچھی کرسپی نیس آ جائے گی اتنے سیمپل طریقے سے ایسا پراتھا بنے گا نا کہ آپ کہیں گے واو مزا آ گیا توے کو ہم ایک گیس پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم پراتھا ڈال دیتے ہیں اب اس کو ہم ایک سائٹ سے تھوڑا سکھنے دیتے ہیں جیسے ہلکل کا سکھنے لگے ہلکیل کی چتی آنے لگے تو اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی سکھنے دیں گے اب اس پہ آئل لگاتے ہوئے اسے دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کے ہم اچھے سے سیکھ لیتے ہیں دیکھا کتی سیمپل اور ٹیسٹی ریسیپی ہے اس کو ایک دم کرسپی ہونے تک گولڈن براؤن ہونے تک سیکھتے ہیں میڈیم فلیم پہ اور اتنا دیکھ رہے ہیں اس کی الگ ہی الگ لچے دیکھ رہے ہیں میتھی ایک دم بھر کے ہم نے اس میں اچھے سے ڈالیا مسالے ڈالیا جس سے یہ بہت ہی ٹیسٹی پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے میتھی کھانا سب کو اچھا لگتا ہے میتھی کے پراتھے اکثر سٹفنگ وغیرہ کا بڑا جھنجٹ رہتا ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنا جھٹ پٹ آپ تیار کیجئے اور ایک دم کرسپی کرکورا پراتھا ہمارا بن کر تیار ہے لچے دار اس کو میں سرپ کرتی ہوں یہ تھی آج کی میری سپیشل یونیک ریسپی امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی کامنٹس میں ضرور بتانا میں آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں با بائی